جن دے حت قرآن حدیث ہوئے ان دے قسمت دی کی ریس ہوئے لیلہ تے مجنون کی سمجھے سسینہ تے ہیران کی جانے جن دے حت مسلم بخاری ہے ان دے قولت دولت ساری ہے او کنز قدوری نکی سمجھے او کولا کے آزانوں کی جانے اللہ سبحانہ و تعالی عبد و سانا جس خالق و مالک میں زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مفقات ہیں سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباد مطابق رزق عطا کرنے والا میرا توڑا خالق و مالک اکیل لئیے اندہ کوئی شریک نہیں اور رب وحدہ لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام آدم مرشد آدم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ میرے توڑے دلان دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ متحرہ آلہ و بالات بے شمار درود و سلام دییا بارشہون واجب الاحترام دوستو بذرگ و بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم ببرکت کتاب سورہ انام تن آیات مقدسات اور انہاں اندر اللہ مالک العلام نے دین اسلام دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے بڑا اہم مسئلہ جو میں تساہباب دے سامنے بیان کرنا چھانا غزیستہ چند دن قبل اچھرا لاہور بزار دے اندر سوشل میڈیا دے ذریعے تساہباب نے عورت دے نال ہونوالا واقعہ تساہباب نے دیکھیا سنیا کہ ایک عورت نے عربی خطاتی دے اندر لباس پہنے جس دے اندر ہلوہ لکھے ہے ہلوہ کئی حلوہ پڑھ دینے ہلوہ نہیں ہلوہ لفظ ہے ہلوہ لکھے آسین یعنی اوہ عرب امارات دے اندر ایک کپڑے دا برینڈے اوہ نہ دا نام ایک اچھا کپڑا بہترین کپڑا قوالٹی اچھی جس طرح ساڑے ملک دے اندر مختلف برینڈے کپڑے ہیں دے برحال تو ہویا کی قصہ مقتصر ساڑا ایمانی اور ساڑا تعلیمی لیولے اے وے کہ بہت بڑا حجوم اکٹھا ہو گیا کہ اللہ ایاز باللہ اس عورت نے قرآنی آیات اپنے کپڑے تے لکھیا ہے اور اے اپنے کپڑے تے قرآنی آیات لکھ کے قرآن دی توہین کر رہی ہے یعنی اونا لوگانو حجے تک اے نہیں پتا چلیا کہ ایک قرآنی الفاظ نے یا عام عربی ایک لفظ ہے اے تو ساڑا علمی لیول اے وے کہ جو پوری دنیا دے اندر اسی برحنا ہو چکے ہیں کہ جتے اے پاکستانی پہلے بڑے معروف زینا کہ اے منگنے جسا اب تو آگے ہیں ساڑی مجودہ حکومت یا پہلی جنیہ کو متاں چیرے اوئی ویخ رہے ہیں بار بار اوئی چیرے دیکھ رہے ہیں اے نا نے ساڑا پوری دنیا دے اندر فقیر بنا کے رکھے ہیں پہلے دوان دے ساڑا کہ اے محتاج نے ہونو نا اے وی پتا چلے ہیں کہ اے نا دا علمی لیول بھی ایسا ہے کہ اے اجحل ہے جاہل نہیں بلکہ اجحل لوگ نے انہنو حجے تک قرآن دا پتا نہیں کہ قرآنی الفاظ کیا ہے اور عربی الفاظ کیا ہے تو بات کرن دا مقصد دے وے کم از کم بندے نو اتنا تے شعور ہونا چاہید ہے کہ او قرآن دے الفاظ تے غیر عربی تے قرآن والی عربی ان دے اندر تے انو فرق معلوم ہونا چاہید ہے کہ قرآنی الفاظ قرآنی آیات کیا ہے ہن میں نے دسو سعودیہ دے اندر یا عرب امارات دے اندر انہا دی بولی عربی ہے انہا دی بولی عربی ہے ہن او آپس دے اندر جو گفتگو کرن دے اسیح کی یہ قرآن پھڑ رہنے انہا دی بولی ہے یہ عربی ہے وہ ساڑا پاکستانی چلا گیا اسی نا او ارب امارات دے اندر دو آپس اندر او چگڑے لڑے انہا دی لڑائی ساڑے واری نہیں دی کہ اتھو بکی ہو جانا مارنا ایک دوسرے تشدد کرنا او آپس دے اندر گفتگو مکالمہ چل رہے ہیں کہ ہونے بڑے فخر نہ لاؤ کے داس رہا کردہ یار میں عربیاں تو قربان جاوا اے لڑ دے ان دیامی اللہ دا قرآن ہی پڑی جاندے یعنی اے ساڑا لیول علمی کہ قرآن ہی پڑھ دے سن نارے لڑی جاندے ہیں نارے قرآن پڑھ رہے سن اللہ کیوں آپس دے اندر اگالی کلوسی عربی دے اندر تے اے ساڑے پاکستانی قرآن ہی سمجھ رہے یعنی کتنی بات نصیبی ہے کسی دین تو کتنا دور ہاں کہ سنو حجے تک جو عظیم کتاب قرآن پاک اس قرآن پاک دی پہچان ہی نہیں آئی قرآن دی پہچان دا پتا نہیں شریعت دی پہچان دا پتا نہیں تو او واقعہ نو میں مد نظر رکھ دے ہوں یہاں میرے ذہن اندر اے بات آئی کہ فہم اسلام ضروری کیوں ہے دین دا فہم کیوں ضروری ہے دین نو سمجھنا چاہیے دین اسلام نو سمجھئے اپنی اولاد نو بداتے خود دین اسلام سمجھئے دین دی پہچان ہونی چاہیے دیئے یہ مسلمان تے یہ تعلیم قرآن حدیث والی یہ فرض ہے باقی تعلیم دے بارے نہیں پوچھیا جائے گا کہ تُو بی ایڈ کیتے ہیں تُو پی ایچ ڈی کیتی ہے تُو ایم اے ایف اے بی اے تُو فلاں فلاں ڈگریاں حصل کیتی ہیں اے تے کہ دنیا دیمائی شد واسطے قصب واسطے کربار واسطے تعلیم حصل کر دے ہو اس دا کل قیامت والے دن واسطے کوئی تعلق نہیں ہاں جس نے دینی تعلیم حصل نہ کیتی اس دی بارے پوچھے آ جائے گا جو تعلیم میں رب نے فرض کیتی ہے او تعلیم تو سکے نہیں آیا اے فہم اسلام ضروری ہے اسلام دا فہم حصل کرو اپنے بچیاں نو تربیت دے ہو اسلام نو پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ حدیث دا ترجمہ پڑھاؤ میں قربان جوہاں میں چند مثالہ دے آنگا تُو سی ارہان رہا جاؤگے اصحابے پیمبر رضی اللہ عنہ مجمعین حالانکہ عربی دانسن عربی نو سمجن والے سن جنہ دی زبانی جنہ دی لینگوجی عربی ہے وہ عربی نو زیادہ بہتر اور جلد سمجھ دینے عربی زبان تے عبور رکھن والے نے اکثر اصحاب لیکن اس دے باوجود فیر وی جس مسلے دا انہوں پتا نہیں سینا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیق کروان دے سن تصدیق کروان دے سن مسلے دی وضاحت کر دے سن دین نو انہوں نے سمجھے آئے دین دا فہم حصل کیتا ہے انہیں کیا جی اسی عربیاں اور ساڑھے کرانے اے قریشیاں تے حاشمیاں اسی اے عربی نو سمجھے ہیں نہیں دین کے ایسا علم ہے کہ جس انہوں سمجھنا ضروری ہے انہوں نے دین اسلام نو سمجھے ہیں اسی عجمیاں عربی نو جانن والے نہیں حلوانو قرآن سمجھ کے تے اسی اس عورت تے تشدد کرنواستے تے نعرے بازی کرنواستے تیار ہو گئے سانو تے بالعولہ قرآن دی اسنو سمجھنا چاہید ہے اور نعرے ماریے رسول اللہ سلم دی محبت تے کہ میں سرکار دا عاشق تے جنو حلوات قرآن دی جے تک تمیز نہیں آئی وہ بندہ کدہ رسول اللہ سلم دا غلام ہے اور میں اس موقع تے اے ایس پی اس لیڈیز پلیس نو بھی اوفیسر جڑی انو بھی مبارک بات دین انہوں نے بڑے حکمتیں عملین اس عورت دی جان بچائی ورنہ اسی لندے عاشق اسی تے ہمیں دیں چیزیں لبنے ہیں وہ تے جانی نقصان ہو سکتا سیں اے اللہ دے فضل رحمت دینال اس عورت دی جان بچی جتنا بڑا عجوم ہو گیا اور اس لیڈی افیسر نے میں مبارک بات دیننا کہ انہوں نے بڑی جررت مندانا اور بڑی حکمت عملی دینال اس عورت نو بچایا ہے اور مقامی تھانے اندر لجا کے اور رفا دفا مسئلہ کیتا ہے ورنہ عاشق تے تیار سیں جنہوں نے حلواتے قرآن دی تمیز دا نہیں پتا یار تسی واقعہ تسی اپنے سیارے سیالکوڑ دا سی واقعہ پول سکنے ہو سیری لینکن نو جلایا گیا تھے بے دردی دینال کہ گستاخی دا فتوہ لگایا ہے حالانکہ تحقیق کوئی گستاخی کیتی نہیں کیے کہ ساڑے دماغ ایسے اے علماء سونے پار دیتے نے تحقیق کرن دی لوڑی کوئی نہیں بس وے کو وے کیجیے گستاخے تجانو مار دیو یار تانو کنے ڈگری اصل دیتی ہے اگر کوئی واضح بھی گستاخی کر دے او میرے پائی شریعت دا اصول ہے شریعت دا اصول ہے او مجودہ حکومت انو سزا دے وے گی میرا تیرا کنی بندہ کازی بھی آپ بن جائیے تے وکیل بھی آپ بن جائیے تے جاج بھی آپ بن جائیے تے آپ ہی جلاد بن جائیے اے کتھو دا اصول ہے او میرے پائیو ملک پاکستان دے اللہات خراب نہ کرو پہلے اپنا محاصبہ کریے ساڑے اندر ایمانی غیرت کتنی ہے قرآن دیسا نو پہچان نہیں رسول اللہ سلم دی تعلیمات تے ساڑا عمل کوئی نہیں تے محبت دے اندر ایک دوسرے نو قتل کرنو آسے تیار پہلے اپنا دے محاصبہ کریے نا کئی واقعات میرے ملک اندر ایسے ہوئے سرگودہ دے اندر آئی تو چھ ست سال پہلے واقعہ ہویا کہ منجر نو قتل کر دیتا گیا کہ انہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی با چوتا کی کوئی گستاخی کی تھی نہیں وہ ایک جو کہ چونکی دار سی بینک دا ادھا دا پھنا پھنا کیٹا نماز پھنا واستے جاندہ سیں تے آودھا ہی نہیں سیں تے او منجر نے کہا کہ یار اے حساسی دار ہے اے تھے توڑی سیکورٹی ہر وقت ضروری ہے تے تو جنیاں ضروری سنتا ہوں پڑھ لیا کر باقی نہ پڑھ لیا کر اینی گالنا لو جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اے گستاخے وہ تھے فیرمار کے قتل کرتے ہیں یار کتنی بڑی جہالتیں قرآن کہہ رہے ہیں جنہیں ایک جان نو نجاز قتل کیتا ہے گویا کہ پوری انسانیت نو قتل کرتے ہیں جنہیں ایک جان نو بچایا ہے فَقَعَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِعَعَا انہیں پوری انسانیت نو بچا لیا ہے میرے پائیوں اپنا کردار ادا کرو اے جنونی نہ بنو اے جنونی فنونی نہ بنو اپنے اندر ہوش و حواس قائم کرو تو میں موضوع لے کے یہاں ہے کہ اسلام دا فہم کیوں ضروری ہے صحابہ نے اسلام نو سمجھے ہے جتے ڈاؤٹ پیدا ہویا ہے جتے اشکال پیدا ہویا ہے تحقیق کی تھی ہے باوجود اس دے کہ عربی نو سمجھنوالے اسی عربی نو سمجھ دے نہیں اس دے باوجود اسی دین اسلام دا فہم ہی نہیں حاصل کر دے اور اگلی بات توجہ ہے اے ساڑے معاشر ملک دے اندر جتنی خرافات ہیں نا اے جتنیا جماعتاں بن گئیاں نے اے فلاں جماعتیں فلاں جماعتیں کوئی اپنی جماعت وال بلا رہے ہیں کوئی اپنی جواعت وال بلا رہے ہیں کوئی کہندہ ہے کہ جی امام ابو حنیفہ والا آجو کوئی کہہ رہے ہیں امام شافی والا آجو کوئی کہندہ ہے امام احمد ابن حنبل والا آجو کوئی کہندہ ہے امام مالک والا آجو اے جتنے فرقے بن چکے نے رب کعب آدھی قسمیں ساڑے اندر اسلام دا فہم نہیں جن دی وجہ تو اتنے فرقے بن گئے اتنے لڑائی چگڑے تے بدعات تے شرکو بددے اڈے قائم ہو گئے اگر میرے تو اڈے اندر دین اسلام دا فہم ہوندہ نا تو مولویانو جررت نہیں سی پہنی جنہیں مرضی قرآن حدیث نو توڑ مروڑ کے عوام ناسم نے پیش کر دینا وجائے میں مولویانو پتہ سن والے بھی ہوں میں دے اگر عوام سمجھ دار ہوئے نا تو مولوی تیاری کر کے ہوں دے اہل حدیث کیوں علمات تیاری کر کے ہوں پتہ ہے کہ ساڑی عوام غیور نے مطالعہ رکھن والے نے اور یہ سمجھن والے نے کوئی بھی کوئی نمیگا لکی تھی نا تو ساڑے دے عوام ناس علمدللہ مبارک بات دے نا غیرت رکھ دے دین دے معاملے اندر پوچھ لیں دے نے مولوی جی نمائی مسئلہ سنے ہیں کوئی دلیل دے ہو تو دجے پا سے دلیل دا تصوری کوئی نہیں بلکہ جنہ مولوی وڈی چھڑے گا انہی اچھی سبحان اللہ ہے جنہی وڈی گاپ ہوئے گی انہی اچھی سبحان اللہ برحال اے دین دا فہم ضروری ہے میں چند مثالیں دے ہیں اور اس تو پہلے جو میں قرآن پاک دی آیا پڑی نا سورہ انام دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں مولا فرما دینے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اَيْا حَدِيَوْ يَشْرَعَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ مالک العلام جسنا الخیر دا ارادہ کر دے محبت پیار دا ارادہ کر دے اَيْا حَدِيَوْ يَشْرَعَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ اندھے سینے نو اسلام واسطے کھول دن دائے دین واسطے کھول دن دائے اور تحقیق کرنا شروع جن دے اور قرآن مو پڑ دے ترجم تفسیرنا الحدیث دے مطالع کر دے وَمَنْ يُرِدْ اَيُوْ زِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقَن يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقَنْ اَرَجَنْ كَأَنَّمَا يَسْعَدُ لِسَّمَاءَ كَزَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَ الَّذِينَ لَهَا يُؤْمِنُ تے جیڑے لوگ نا دین تو دورنے جننا دے اے دل تنگ ہو گئنے دین اسلام نو سمجھنا ہی نہیں چاہمجے دین دا فہم ہی نہیں رکھنا چاندے سنی سنائی باتیں بس اپنی زندگی گداری جا رہنے قرآن نو اینا اتنا لا وارث سمجھے ہے حدیث نو اینا انا لا وارث سمجھے ہے قدی بھی انو افہمہ سل کرن دی جرت ہی نہیں پئی کہ میں قرآن نو سمجھ کے پڑھا حدیث نو سمجھ کے پڑھا میں اپنے کربخاری رکھا ترجمے والا قرآن رکھا قدی شعور آیا ہی نہیں نہ انہا مولویوں نے اس وال عوام نو لگایا ہے اور مولوی بھی سے آنے رہے بڑے چاتر رہے وہ نہ نو پتا ہے اسی اگر اپنی عوام نو ترجمے والا لگا دیتا حدیث نو ترجمے والا لگا دیتا پھر ساڑیاں ایڈیا ایڈیا چھڑیاں کون سنے گا پھر اے تے ایکٹیو ہو جانگے اے تے ساڑے کو سوال کرنگے قرآن اندر انجلی کے ہے تے مولوی جی تسی قرآن دی تفسیر کیوں گلت کر رہے ہو تسی کیوں توڑ کے مروڑ کے حدیث نو بیان کر رہے ہو اے شعور عوام ناس اندر آنا چاہید ہے جدو دین اسلام دا فہم آ جائے گا نا پھر حلوانو اسی قرآن سمجھ کے حجوم دے اندر چھوٹے نارے نہیں ماراں گے اے ان پڑھون دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ اسی اس طرح دی خرافات کر کے عوام ناس پوری دنیا دے اندر اسی ننگے ہو رہے ہیں کہ اسی جتے فقیر قوم ہوتے جاہل بھی ہیں اور یار اتنے اسی دین دے معاملے اندر اتنے قجوس کے دین نو سمجھاں گواراں نہیں کر دے آؤ میں تنو چند مثال لان دے ہیں حدیث پاک اندر مجود امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے پروانے براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال نہ سن دے جاؤ دین دا فہم اصل کرو جی میں صحابہ نے دین نو سمجھے ہے جی میں صحابیات نے دین نو سمجھے ہے جی میں تابعین نے دین نو سمجھے ہے جی میں تابعین نے دین نو سمجھے ہے آج میں تے تسی دین کیونی سمجھ رہے کیونی دین دا فہم اصل کر رہے براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے تاڑے پاک نبی علیہ السلام جی دو مدینے گہنے سولہ یا ستارہ مہینے نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدزی ترمو کر کے نماز پڑیئے پہلا ساڑا قبلہ بیت المقدز اور سیال کو ٹیہ دوان کر رب کعبادی قسم غزہ سارا شہری تباہ انہا ظالمہ کر دیتا ہے مشہوم کلیاں زخمہ دے اندر چورو چورنے اور میرے ویرو بڑی ظلم دین تے آ رہی ہے عرش والے آ اے باوزو تیرا فقیر بندائی اللہ آ اے جتنے اسرائیل اندر رہنوالے یعودی ظالم ہے اللہ صفح ہستی تو انہا ظالمان امیٹا دے اللہ انہا نے ظلم تے بربری یا دین تے آگ کر دیتی ہے شہران دے شہر تباہ کر دیتے مشہوم بچے زخمہ دے اندر چورو چورنے لیکن حوصلے پست نظر نہیں آ رہے میرے تاڑے پاک نبی علیہ السلام نے سولہ یا سترہ مئینے بیت المقدس والمو کر کے نماز پڑیئے آقا علیہ السلام دی خواہش دے مطابق ہے رب نے قبلہ تبدیل کی تے بیت اللہ بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جیدو بیت اللہ قبلہ ہویا نا بعض اصحابہ سے جڑ قبلہ تبدیل ان تو پہلے ہی فوت ہو گئے یعنی اونا نماز آسی رب بیت المقدس والمو کر کے ہی پڑیئے قبلہ تبدیل ان تو پہلے پہلے داگے موار کا دے گئے دنیا چھڑ کے چلے گئے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کل آئے آکے اب دنے محبوب سونے آن کائی فابی اخوانے ناللہ دینا ماتو وہ امیو سلونا الہ بیت المقدس محبوب سونے آن ساڑے اونا ویران دا کی بنے گا جڑے ویرے اے قبلہ تبدیل ہون تو پہلے پہلے ملک شام تے بیت المقدس والمو کر کے نمازان پڑھ دے رہے رب نے قبلہ تبدیل کر دی تہتے سونے آن ناللہ دیا نمازان دا کی بنے گا جڑے پہلے دنیا چھوڑ کے چلے گئے میرے پاک نبی علیہ السلام کلو سوال کیتا ہے ڈاؤٹ پیدا ہویا ہے اے دین دا فہم حاصل کیتا ہے کھٹ کھٹا پیدا ہویا ساڑے ویران دا کی بنے گا قبلہ تبدیل ہون تو پہلے پہلے دنیا تو ٹھوڑ گیا ہے بیت المقدس والمو کر کے نمازان پڑھ دے رہے میرے توڑے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلو سوال کر دینے کہ اللہ ملک اللہم نے قرآن عدل فرما دیتا ہے فرمایا زونے اواما کان اللہ لیوزی ایمان اکم ان اللہ بن نازی لرہو فرعیم اللہ نے قرآن اتا رہے تھے پیغمبر کہنات نے وضا تاں کر دیتی یعنے میرے سے آباد جیڑے میرے یارتے وفادار قبلہ تبدیل ہون تو پہلے پہلے دنیا تو ٹھوڑ گیا ہے لیوزی ایمان اکم اے سوال نماز دا ہو یا اللہ نے جواب ایمان دا دیتا ہے پتا کی چلیا نماز پڑھنا ایمان جڑا بے نمازی ایمان دار نہیں ہو سکتا رب نے قرآن اتا رہے سونے آن رب العالمین نے انا دیا نمازاں قبول کی تیا نے تے او جنت اکدار نے رب کسے دے دی ایمان سایا نہیں کر دا صحابہ نے دیکھو دین سمجھے جتے ڈوٹ آیا مسرہ نبی پاک علیہ السلام کو پوچھے ہے عجدہ مسلمان ملک پاکستان اندر رہنوالا خرافات اندر گوتے کھا رہے ہیں لیکن انی توفیق نہیں کہ تے سکہ عالم دین کل بے کے میں دین دا فہم حاصل کر لوا ٹیم ہی کوئی نہیں سوری سنائیاں گلہ دا ہی وقت گزارتا ہے کالے تو چٹے آگا نے دین دا پتا کوئی نہیں اور جہالت ہی ہے جنہیں حلوانو قرآن سمجھ کے جنہیں رولہ پاچھڑے ہیں اس تو بٹی اور کی جہالت ہے تے مافی عورت کو لنگو آ رہے ہیں مافی دے ہونا نو منگنی چاہی رہی جنہیں حلوانو قرآن سمجھے ہیں دراصل ساڑے ملک اندر گنگا تھے اُلٹ چارین نالے چور نالے چتر سیاپائے کے اور میرے پائیو دین دا فہم ضروری ہے ورنہ دنیا اندر بھی زلت رسوائی ہے کل قیامت والے دن میں رسوائی اٹھاؤ گے زلت اٹھاؤ گے اگر دین اسلام نو نہیں سمجھو گے آو دین ول اپنی اولاد نو دین دا فہم دے ہو اور کم از کم اولاد نو والدین نو اور مسلمان نو کم از کم دین اسلام دیں اب بنیادی باتان دا تے علم ہونا چاہید ہے نا اور دین اسلام نو سمجھو قرآن نو سمجھو حدیث نو سمجھو اور میرے پائیو آو نیتے میں مثال دیا اگر دین اسلام نا فہم آسل نہیں نا کرانگے تے پھر اے جڑے علماء سو نے نا یہ ہون تو نہیں یہ شروع تو ہی آرہے ہیں جتے علماء حق موجود نے ہوتے علماء سووی موجود نے بنی اسرائیل دے اندر بھی بعض علماء ایسے جنہاں نے ترات نو بدل دیتا اپنی من مانی دیا تشریعہ کر دے رہے اپنی من مانی دیا تفسیرہ کر دے رہے اور انہاں نے ترات نو بدلے اجدہ مسلمان وی اجدہ وی علماء سو دنیا اندر موجود نے جنہاں نے قرآن دی تفسیرنو بدلے اور قرآن تے بدلے جانی سی ساکتا انہاں نے قرآن دی تفسیرنو بدل کے تے لوکانو گمراہ کیتا لوگ کیوں گمراہ ہوئے کیوں گمراہ ہوئے کیونکہ انہاں کلو دین دا فہمی کوئی نہیں انہاں دین سمجھے ہی نہیں جو دین دا پتا ہوئے تے مولوی نو پھار لیا مولوی جی تے نو کینے جرت دیتی ہے کہ تُو قرآن دی تفسیرنو من مانینل بیان کرے قرآن دی تفسیر الٹ بیان کرے قرآن دیکھل میں چلو مثال دینا چاہنا اے مراج دا موقع سینا تے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے وَالَقَدْرَ آُوَ نَزْلَةً اُخْرَا نبی پاک علی السلام نے اے دوسری مرتبہ دیکھے اے تھے نا علماء سو نے پتا کی ترجمہ کیتا ہے جن نبی پاک علی السلام نے رب نو بکھے تفسیر اپنے کل کر لی ان اس تفسیر دے اندر واضح قرآن دی آیت دی مخالفت ہے تے جے ساڑے کل دین دا فہم ہون دا تے مولوی نو گرے بانتو پھڑ کے لمحے نہ پا لیں دے مولوی جی تُو قرآن دی واضح مخالفت کر رہے عورت سوٹ پائے اُتے لکھیا ہے حلوہ تے ان دے تے گستاخی دے فتوے نے تے تیرا مولوی قرآن دی واضح مخالفت کر رہے تے اوہ نبی پاک علی السلام نے محب ہو سکتے اس مولوی تے کیوں نہیں گستاخی دے فتوہ لگا دے جیڑا مولوی واضح قرآن دی عید دی مخالفت دے کر دے قرآن نے کہا نبی پاک علی السلام نے دیکھے ہے ہن اے مولوی نے ترجمہ کی تے کہ اللہ نو بکھے ہے تے اللہ دے قرآن دی وضاحت قرآن دی دوسری عید اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے لَا تُدْرِكُ الْأَبْسَارِ وَهُوَا يُدْرِكُ الْأَبْسَارِ وَهُوَا الَّتِيبُ الْخَبِيرِ اور دنیا کائنات دے لوگو میں رب نے اصول بنایا خالق میں رب ماں پیدا کرنوالا میں رب ماں تے میں رب نے قرآن اندر اصول بنایا دنیا اندر کوئی وی اکھ میں رب انو نہیں جے ویک ساکتی لیکن رب سابنو ویک رہے رب اور رب بریق تو بریق چیز تو بھی باخبر ہے اگر سات پتھران دی تے دے اندر ایک کیڑا مکوڑا بھی چال رہے ہیں رب اندی آہٹ بھی سن دے تے رب اندی پکار اتھے بھی سن دے اور جیسے مولوی نے کہا ہے کہ اس آیت تو مراد ہے کہ نبی پاس سلم نے رب انو ویکھے آئے تے واضح قرآن دی آیت دی گستاخی نہیں انکار نہیں اس مولوی تے کیوں نہیں فتوہ لگان دے اس تو بڑی اور کیا گستاخی ہو سکتی کہ جیسے مولوی نے قرآن دی واضح قرآن دی مخالفت کرتی ہے حدیث وی وضاحت اندر آگی اممہ جی عیشہ رضی اللہ تعالی انہاد کلو تابی نے پوچھے کہ آیا کہ نبی پاس سلم نے مراج دے موقع تے راب انو ویکھے ہیں اممہ جان فرمان دیا نے وہ بندہ دنیا اندر سب تو وڈا کذاب ہے جیڑا بندہ دعوی کرتا ہے کہ مراج دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے رب انو ویکھے ہیں اس تو وڈا کوئی کذاب نہیں ہو سکتا قرآن دی بھی مخالفت تے نبی پاس سلم دیا دی اس دی بھی مخالفت جیتے گستاخی دے فتوے لگنے چاہی دے جیتے لگنی رہے تو جیتے نہیں لگنے چاہی دے جیتے بے جا تنکیتان تے عشق دے دعوی بندہ جائے کدھر تے روے کنے گے جیتے ہوئے سارا ٹبری انہ اُتھے کی بنے گا اُمیرے پائیو سمجھو صحابہ نے دین نو سمجھے صحابہ نے دین نو سمجھے فہم دین دا حصل کرو چلو میں بخاری دے اندر ایک اور مثال دیا تاکہ اے تاڑے اندر شعور پیدا ہو جائے ایسی دین دا فہم حصل کریے میں مبارک بات دے آنگا اونا لوگا نو جڑے قرآن نو سمجھ کے پڑھ دینے حدیث نو پڑھ دینے اپنے کرم در بخاری رکھیے مسلم رکھیے قرآن ترجمے نو پڑھ دینے قرآن دا فہم حصل کردینے اور ربنے خیر دا اراد دا محبت دا اراد دا بلائی دا اراد دا کامیاب دی دا اراد دا اونا لوگا نو کیتا ہے جننا لوگا نو اللہ نے دین دے رستے لگایا ہے فہم دے رستے لگایا ہے دین نو سمجھن والے نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ورماندینے جنو قرآن پاک دی آیا نازل ہو یہ نا شورہ انعام دی او عید کیڑی ہے اللہ اپنے قرآن اندر اعلان ورمارنے مولا ورماندینے اللہ دینہ یلو اللہ دینہ آمن ولم یلبجو ولم یلبجو ایمانہم بظلمین ایسے لوگ جڑے ایمان لے آئے انہاں نے ایمان دینا لے ظلمنو نہیں ملایا اللہ دینہ آمن ولم یلبجو ایمانہم بظلمین جنہاں نے ایمان دینا لے ظلمنو نہیں ملایا سی ابا پریشان ہوگے ڈاؤٹ پیدا ہویا تے نبی پاک علیہ السلام کو لا گئے آمدینے محبوب سونے پلاو کڑا بند ہے کج نہ کج تے بندے کل خلطی ہوئی جم دیئے بولم در چالم در لین دینم در آکھ علیہ السلام نو سوال کر دینے رب نے جبریل نو پیج دیتا ہے دین نو سمجھے اسے ابا نے دین نو سمجھے قرآن نا دلو یا تے قرآن با فہم نبی پاک علیہ السلام کو لو سکھے اسے ابا نے اپنے کلو ترجمے تے تفسیرانی کی تھی آج دے مولوی نو کنے جرد دیتی ہے قرآن دی تفسیر اپنے کلو کرے اپنی من پسند دی تفسیر کرے انشاءاللہ سی ہون نہیں دو مانگے اسی حق بیان کر دے رو مانگے عوام ناسم در شعور پیدا کر دے رو مانگے صحابہ آئے سونے اللہ قرآن امدر ورما رہنے ایمان دے نال ظلم نو نا ملاو تے سیابان دے نے سونے غلطی تے ہوئی جان دیئے انسان نا اللہ نے قرآن نازل ورمایا تے نبی پاک نے وضا تاورما دی تیانے اور میرے صحابہ ظلم تو مراد غلطی نہیں تسی سورہ لکمان دے امدر حضرت لکمان علیہ السلام دی او دعا نہیں پڑی حضرت لکمان فرمایا کر دے سن رب نے قرآن امدر اعلان فرمایا انہ شرک لظلم عظیم ایمان دے نال ظلم نا تو مراد وے کے بندہ مشرق نہ ہو وے اس تو مراد شرک سے آبا نے جی تو فہم لیا قرآن دی تفسیر سے آبا نے اپنے کو لکی تھی حالانکہ عربی دان سی تے آجد آجمی جنہو حلواتے قرآن دے فرق دا پتا نہیں تو وہ اپنے کو لکھ تفسیران کرے اور تینہو اجازت کینے دی تھی یہ سے آبا نے فہم قرآن دی تفسیر ان دی وضاحت نبی پاک علیہ السلام کو لے سونے آز ظلم تو مراد کیے آقا فرمادے نے ظلم تو مراد شرک ہے جس بندے نے ایمان دے نال شرک دے اندر مبتلا ہو گیا رب ان دی عبادت ان دی بندگی قبول نہیں کرے گا ظلم تو مراد شرک ہے شرک تو بچ جاؤ وہ اہل حدیثو تانو مبارک ہوئے تسی شرک تو پاک ہو کہو الحمدللہ تاکیتے تے پختاؤ غیرت والے ہو صحابہ نے تفسیر کروائی تے نبی پاک علیہ السلام کو لو کروائی ہے اور میرے ویرو خرافہ تو نکلو آؤ دینمل دینمل لوٹو جس تے بارے میں اعلان کرنا چاہنا میں نوہ حضرت یزدانی شہیدی اور گل یاد آئی سے آلکوٹ والے ایسا غیرت والا بن جا کہ تیرے تیرا براضی ہو جائے اور جندہت قرآن حدیث ہوئے ان دی قسمت دی کی ریس ہوئے اور لیلہ تے مجنون کی سمجھے اور سسینہ تے ہیران کی جانے اور جندہت مسلم بخاری امد کول تے دولت ساری اور کنز قدورین کی سمجھے اور قولہ کے آزان کی جانے تے اگلی گل تے توہید تے قائم جان جندی کسے اگنی نیمی آن جندی اور تیرے کھنجرانوں کی سمجھے تیرے چھوڑیاں زنجیرانوں کی جانے تے چندہت قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیوی تائید ہوئے سمسام مدان دا مالک او سمسام مدان دا مالک او اور تیریاں رسم تیری تانو کی جانے جندے کل قرآن حدیث مجود ہے قرآن حدیث دی دولت مجود ہے وہ ہیر رانجانی سن دا وہ من گرد باتانی سن دا ان دے دل نو چین تے قرآن تے سکون پہنچ دا ہے راب دا قرآن سن کے پہنچ دا ہے پیغمبر دا سونا فرمان سن کے پہنچ دا ہے صل اللہ علیہ وسلم میرے ویرو دین نو سمجھئے دین نو سمجھئے اپنے کلو تفسیرانی کرنیا سیا بانے دین نو سمجھئے چلو میں بخاری اندروں ایک اور دلیل دیا ٹائم شاٹے میں تاکے گلنوں دے یادا کر جمع حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کائنات دا پروانہ جی دو قرآن پاک دی آیا پڑی نا پسورہ باقارہ دی حتی یتبین لکم الخیط العب یزمین الخیط الاسود اللہ دے قرآن دا امکام نا دے سامنے آیا ہے کہ جی دو واضح ہو جائے سیاہی تو سفیدی سیاہ دا گے تو سفید دا گا واضح ہو جائے جی دو ایک قرآن دا مکام حضرت عدی بن آدم تک پہنچے آئے انہ نو پتانا چلے آئے انہ نے اپنے ذین دے مطابق نہ رہت اپنے تکیے دے نیچے دو تاگے رکھلے ایک سوید رنگ دا تیک کالے رنگ دا تاگہ رکھلے آئے تے ساری راحت ون دے رہے کہ کس دی رنگت خالب آئے گی ساری راحت ون دے رہے تے پہچاننا ہوئی سمجھنا ہوئی صبح ہوئی تے اندہ محبوب سونے آئے میں اے کم کی تے اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے کہ جی دو سیاہی تو سفید آگا واضح نہ نہ ہو جائے اگے اور روزے دے مسائل نے سیری دے مسائل نے اے جی دو اے پڑی نا سونے آئے میں نہیں سمجھ سکیا میں تکیہ دے نیچے چٹاوی تاگہ رکھیا کالاوی تاگہ رکھیا تے نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس آیدی تفسیر بیان کی تھی اور پائیو قرآن نو سمجھن واسے پیغمبر کائناتی حدیث نو پڑھنا ضروری ہے ورنہ جی تو فہم نی دین دوئے گا مولوی ڈاکے مارنگے قرآن حدیث سے اور جہالت بیان کرنگے جی تو فہم آ جائے گا میرے پائیو پھر خرافات بھی ختم ہوئے گی بیدات بھی ختم ہوئے گی پھر خالصتاً قرآن تے حدیث ہوئے گا اس سے اندر عوام الناسدہ بھی بہت بڑا قصور رولے کہ اے قرآن حدیث نو سمجھ دے نہیں نہ قرآن حدیث پڑھے ہے پھر مولوی نے جو بیان کر دیتا ہے ان دیتا ہی اپنی زندگی گزاری جا رہے ہیں کوئی سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں میں نے دسوئے کچھ اگریا لی گا میں جو تو انہوں کما قرآن حدیث پڑھو یہ بری گا لی تو اگلی بھی گا لے سن لو اللہ دے فضل رحمت دینا اہل الحدیث علامات علاوہ کوئی تو انہوں کہہ گئی نہیں کہ قرآن حدیث سمجھ کے پڑھو اور کراچی رہ کے مفتی ہے آج کل مفتی اور بڑا یوٹی اپتے چل دائے انہوں کے جنہیں سوال کی تا جی میں میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن ترجمے سے پڑھو تو انہوں نے نا بڑی جرد دینا نا 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 استغفر اللہ آپ قرآن کیسے پڑھ سکتے قرآن اطلالہ وارث ہے اگو کہہ رہے ہے قرآن اطلالہ وارث ہے ایسے نہیں پڑھ سکتے قرآن ترجمے سے قرآن تفسیر سے پڑھنے کے لیے بارہ علوم چاہیے بارہ علوم کیڑی بیبینے دیتے ہیں جڑے سانو آئی تاک نہیں سمجھ آئے کہ عوام ترجمہ تفسیر نہ پڑھے عوام سمجھ کی نہ پڑھے میں نام نہیں لینا چاہنا میرے سیال کور دے اندر ایک دوست میں ملیا آن دے حضرت صاحب میں چاہنا کہ قرآن ترجمے والے تقسیم کیتے جانا اور قرآن تمسیم کیتے ایک لاہور دا تاجر فائدہ کی ہویا اور بہت زیادہ شرک دے اندر مبتلا میں قرآن اور لفظی قرآن دا ترجمہ داروس سلام والے نے پیجے ہے وہ ہر ڈبے تے ہر لفظ دا علیدہ علیدہ ترجمہ عام بندہ بھی سمجھ سکتے وہ تقریباً پچی سو دا قرآن وہ ترجمے والا عمدہ ہے وہ میں تقسیم کی تے انہیں تقریباً قرآن پڑھے اس تو پہلے بھی میں ترجمے والا قرآن انہوں پیچھلے سال دیتے ہیں آن دا حضرت صاحب میں دو پارے پڑھے نے تے میں بزاتے خود اپنے نفس نو اتنا ورگلائیہ کی اپنے نفس تے اتنا غور و غوث کیتا کہ میں اتنا جاہل سا اتنا خرافات اندر مقتلع کہ جو مولوی کہنے دے رہے میں ہمیں ہی کردہ رہا حضرت صاحب دو پارے حجے ترجمے نل پڑھے نے تے میں نو رابدی توحید بھی سمجھ آ گئی ہے سنے پیغمبر دی ویسانت بھی سمجھ آ گئی ہے ایک خموش تبلیغ ہے اپنی اولاد نو قرآن ترجمے نل پڑھاؤ ورنہ تسی چلے جو نہ حال ہے انہ دے ادارے اندر نہ بخاری پڑھائی جاندی نہ مسلم پڑھائی جاندی نہ ترجمے تفسیر پڑھایا جاندہ اپنیاں من مانیاں کر کے قرآن دیاں تفسیران کی تیاں جاریاں نے جے آج اسی حق بیان نہیں کرانگے دسو اللہ دے آسمان دے نیچے رب العالمین دے زمین دے فرس دے اوپر او کون علمانے جڑے حق بیان کرنگے نبی پاک علیہ السلام کو رب العالمین دے بخاری دے الفاظ آقا فرماندینے انما زالک سواد اللہیل و بیاز النوار آقا فرماندینے خیط الاسوت مراد راتے تے ابیست مراد تے نے حسن مراد اے وے جدو صبح و کازے بندیئے نا صبح و کازے برات جاندیئے تے صبح و کازے بندیئے تے آسمانتے ہیں کہ لمبی لکیر نکل دی لکیر روشنی والی لکیر اس تو مراد سو وید اکتا گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو صبح و صادق ہو جائے پھر او جڑی لکیریں پھیل جمدیئے روشنی پھیل جمدیئے اس نو صبح و صادق کے آجمد ہے جدو لمبی لکیر ہوئے اس نو صبح و کازے بھی آجمد ہے آقا علیہ السلام نے ورمائے اس تو مراد راتہ جانائے دن دی ابتدائے جدو سے آبا نے نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا میرے پیغمبر نے قرآن دی تفسیر کیتی تے سے آبا اونج عمل کیتا ہے آج دا مولوی کیوں اپنی منوانی والیاں تفسیران پیہ کر دے اور خرابت ختم نہیں ہو سکتا جب تک عوام الناس قرآن حدیث انہوں نہیں سمجھنگے قرآن حدیث دا فہم حسن نہیں کرنگے ورنہ دین تڑا کا وجدہ ہی رہ گا میں مثال چلو تو انہوں دے دیا اے جو کہ میرے بھائیو شابان دا مہینہ گزر رہے آخری ایام اگلا مہینہ رمضان مبارک دا ہے تے پندرویں شابان گزری گزری ہے نا جی تے کئیان شب براد دین آن تے بڑا کچھ کیتا ہے کیتا ہے کہ نہیں تھوڑا جب بولو بھی تو نانا اللہ ہوتا کہ جانگی ہیں کیتا ہے اور انہی عبادت پھلا چھڑی ہے کہ شب براد کئی سانوں میں نو فون جو کرن مولوی صاحب شبرات دے کنے نفل پڑھنے نے مولوی جی صبح و روضا بھی رکھنا ہے سارا معاملہ کرنا ہے میں کہا یار اس ہی تے قرآن حدیث اندر کوئی نہیں پڑھیا کہ کوئی نبی پاک علیہ السلام نے اس دی کوئی عظمت شان بیان کی تھی یار تو انہوں موٹی جی گلت اسا اے جہالت کیوں پھیر رہی ہے گل ہوئی ہے کہ اسلام دا فہم ساڑے کل نہیں شب بارات اے فارسی دا لفظ قرآن حدیث اندر شب بارات قرآن حدیث اندر استعمال ہویا ہی نہیں فارسی دا لفظ اورے ننے جی انہیں نفل پڑھو تے کلو اللہ پڑھو گے تے پھر اگے مولوی نے اپنی منمانیاں دی تفسیر کی تھی شب بارات دی عظمت نخران اندروں بیان کر رہنے جندہ تصوری کوئی نہیں قرآن دی آیا پڑھ دینے سورہ دو خان دی انہا انزلہو بھی لیلت مبارکتن انہا کنہو منظرین یعنی پندروی شابان انہا نے مراسورہ دو خان دیا ایتا لے کہ مولوی بڑی یا رہ گانال پڑھ دے رہے جیوے کوئے با برکت اور آتے جس رات قرآن نازل ہویا ہے اے با برکت اے شب برادی اور آتے جس رات فیصلے کی تے جندہ نے روما پیش کی تیا جندہ یعنی ولان کی تا جندہ ہے ولان کی تا جندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نو نا لگیا پیغمبر دے سیابانو نا لگیا آج دے چودمی صدی دے اے ملانو پتا لگیا ہے اور مولوی مرنہ پو لگیا ہے انہی تو چررت کر رہے ہیں اپنے کلوی نیکیاں بنائی جا رہے ہیں اپنے کلوی راتاں عبادت والیاں بنا رہے ہیں اور تو رب دا قرآن نہیں پڑیا دین کے مکمل ہو گیا ہے امدے اندر کمی بیسی کوئی نہیں امدے اندر نہ زیادتی ہو سکری ہے کمی ہو سکری ہے اليوم اکمل تو لگم دینک میں وعتمم تو علیکم نعم دی ورزی تو لگم الاسلام مدینہ اے دین مکمل ہو گئے اے مولویانے اے ایتو مراد شب براد یعنی شوبان دی پندوی رات الائیاد بلہ لے کے اپنی مرضی دیا تفسیران کی تھی یا تے قرآن دی تشریح کی تھی اس تو بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے نہ لے تے دعویٰ کر دے ہو پاک پیغمبر لی سلام نے دین اسلام دی ایک بات بھی نہیں چھپائی میرے پیغمبر لی سلام نے ایک ایک دین اسلام دی بات سے بات تک پوچائیے کوئی دین اسلام دی بات انو نہیں چھپایا جے سونے پیغمبر نے دین اسلام دی بات انو نہیں چھپایا تے پھر اے جو شب براد دا نام لے کے تے لوکا نو جگم دے ہو تے دن دا روزہ رکھا کے تے خاص عبادت کران دے ہو مولوی جی دلیل دے ہو جنیاں رویتہ بیان کر دے ہو من گڑتے ضعیف اس تو بڑی اور گستاخی کی ہو سکتی ہے اچھا اے لوگ پھر کیوں اگے پیچھے رمضان اندر جڑیاں آخری تاک راتاں او دو جگن یا نا جگن لنڈے عاشق شبرات جاگ دنے بڑی توجہوں نے چٹے کپڑے پا کے اونا مولویان نے ایسی یہ رات تنو چڑھا ہوا دا کے بیان کیتا ہے کہ دنیا اندر اس تو وڈی عبادت والی رہتی کوئی نہیں اس تو بڑا دین تے ڈکا کیا بچ سکتا ہے کہ عام راتاں دی طرح او رات عبادت اپنے کل بنا کے عوام الناس پیش کر دی تھی عوام الناس کیوں ورگلائی گئی کیونکہ عوام الناس دے سامنے قرآن تے حدیث دا فہم ہی کوئی نہیں جتو ساڑے کل قرآن حدیث دا فہم ہون دا تے مولوینو پھار دے مولوی جی تانو کینے جرت دی تھی قرآن دی اپنے کلو تفسیر کرو تے من مانیاں بیان کرو اسی قرآن دی تفسیر اوئی مراد لما گئے جو سونے پیغمبر محمد نے کی تھی اچھا بابرکت رات یہ قرآن نے اندھی وضاحت کر دی تھی بابرکت رات جس رات قرآن نازل ہویا ہے تے بچے نو بھی پوچھو اور بچہ بھی کوئے گا انا انزلاؤ فی لیلت القدر وما ادرا کما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر اے بابرکت رات و مراد او لیلت القدر دی را دے تے لیلت القدر شبان امدر نہیں رمضان دے امدرے پھر اللہ نے ہور آسان کر دی تا تاکہ لوگانو پتا چل جائے شہر رمضان اللذی اوزلوی القرآن اللہ نے فرمایا لوگو اے قرآن میں رمضان مبارک دے میں انہیں نازل کی تا اے نا آسان رب نے کر دی تا آج دے مولوینو یہ سمجھ نہیں چلی انو کھیر تے نظر آن دی حلوہ نظر آن دے تے تے نو قرآن نہیں نظر آن دے اور رمضان آن علیہ اپنا معاصبہ کریے خرافات تو نہیں نکلانگے روزے زیانہ کر بے آجے دین نو سمجھو دین دوا ماسل کرو جدو ساڑے امدر فہم نہیں ہوئے گا پھر دین تے ڈاکہ مارے آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ پھر علماء سو اپنی من پسندیاں تفسیران کرنگے اور صحابہ نے دین نو سمجھے چلو میں آخری بات کرا سیول بخاری دے امدر حجرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیان کر دینے چند یہودی نبی پاک علیہ السلام کل آئے چند یہودی نا پاک پیغمبر علیہ السلام دے کل آئے نے آکے عبداللہ محبوب سونیاں ساڑے آئے ایک مرد عورت نے بدکاری کی تھی زنا کر لے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تاڑی ترات اندر رجم والی آیت مجود ہے رجم والا مسئلہ مجود ہے توجہ ہے توجہ انہوں نے سنے آج یہودی آئے کہ ساڑے آن مرد تے عورت نے بدکاری کی تھی تے سونیاں کی کرنا چاہیے آپ نے فرمایا ترات اندر رجم والا مسئلہ مجود ہے انہا یہودیاں نے نا انہاں جوڑے نو بچانا سیں اپنی من پسندی تفسیر کی تھی جنہیں آج دا مولوی کر رہے ہیں انہاں کیا جی محبوب سونیاں ترات اندر اے آکے انہاں رسوہ کیتا جائے انہاں جلا وطن کر دیتا جائے کوڑے مارے جان تے رجم والا مسئلہ مجود نہیں چھپا دیتا جو مولوی چھپا رہے ہیں چھپائی جا رہے ہیں انہی دیر تک ڈاکا وجدہ رہے گا چھپا دے رہنگے جب تک میرے تو اڈے اندر شعور پیدا نہیں ہوئے گا دین دا فہم نہیں حصل کرانگے آنے جی نہیں مجود ہے تے نبی پاک علیہ السلام کو لابدہ یار عبداللہ بن سلام سی رضی اللہ تعالیٰ نہ جڑے اسلام تو پہلے یعودیاں دے بہت بڑے عالم سن انہاں انجیل تے بھی عبور سی تے تراتے بھی تے فوراں بولے محبوب سونے آن ترات اندر رجم والا مسئلہ مجود ہے رجم والی آیت مجود ہے ترات لے ہو انہاں یعودیاں ترات لے اندر تے چاتر سن چاتر ترات لے گئے آئے تے جتے رجم والی آئے دے ایک یعودی عبارت بڑھ اللہ پہ عبارت میرے والا توجہ کرے آجے عبارت بڑھ اللہ کے بیاتے جتے رجم والی آئے تو اس دے اتے ہاتھ راک لے اندے اتے ہاتھ راک لے بخاری چواکے ہے اور رجم والی آئے تو اتے ہاتھ راک لے آ تے پشلی وی پڑھ لئی تے اگلی وی پڑھ لئی رجم والی آئے تو پڑھی کوئی نہ عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ نے کورجین فرمان دینے اے ہاتھ چک ہاتھ چک فہم راک دے سانو تے جے ساڑے وگرے لنڈے ہوندے ہلوے نو قرآن سمجھنا کٹا دی نو سمجھنا ہونہ کیا ہاتھ چکے ہاتھ چکے آتے تھلے رجم والی آئیت مجھو دے کہ رجم تے پھر آپ ہی یہ دیکھیں اللہ پہ سونے آ تاڑا یار سچا ہے تاڑا یار جی تو دین دا فہم ہوئے نا تے پھر دین تے ڈاکا نہیں جے واجدہ اور میرے پائیو اے گل پلے بن لو دین دا جب تک فہم آسل نہیں نا کرانگے اے علماء سو تاہنو خرافات اندری تے بیدعات دے اندری تاہنو لڑم دے رہنگے تے مار دے رہنگے خالص دین نہیں دسنگے خالص دین اوہی سنے گا جنرے اندر شعور پیدا ہو گیا قرآن حدیث سمجھنڈا اے میرے پائیو اے گال سمجھا رہی کہ نہیں اوہی آج تو بادہ حد کر دے اسی قرآن حدیث سنو سمجھنے اور بولو اے پڑھنے اپنے اپنے بھی پڑھنے اولادہ نو پڑھاؤ بیٹیاں نو پڑھاؤ بیٹیاں نو پڑھاؤ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کے آئے تے پھر جدو رجم والی آیت پڑھی یہ تے نبی پاک علی سلام نے اے رجم والی آیت پڑھی تے اسنو آپ علی صلات و سلام نے رجم کرم دا آڈر دے چھڑے آئے اور میرے پائیو سہاب بانے اے دین دفعہ مسل کی تے تے پھر اگزہاب بانے ڈنڈی نی مارن دی تی کیسے نو میں اور میرے پائیو آج ڈنڈی کیوں واجری ہے ہر بندہ کھچی جا رہے ہے اینی خرافات جیون تو لے کے مرن تک دین تو الٹی کم ہوئی جا رہے ہے درود بھی بدل دی تا نماز بھی بدل دی تی ازان بھی بدل دی تی غمی خوشی نو بھی بدل دی تا میرے پائیو کنہ ڈاکہ واجری ہے جہالت بھی وجہ تو دین سمجھن دین نہ وجہ تو اگر دین دا وہاں موندہ دین بھی سمجھون دی آج مولوی جررت نہ کر دا تے میت اعلان نہ کر دا کل بھی ہوئے گا ساتھا بھی ہوئے گا چلیس ماں بھی ہوئے گا سلانہ بھی ہوئے گا ولاں بھی ہوئے گا یاری بھی ہوئے گی باری بھی ہوئے گی اے دیکھاں جی ڈٹے گم دانے جا رہنے نظرانے لندے جا رہنے لیکن تیرے اندر شعور پیدا نہیں ہو رہا کہ میں دین نو سمجھا میں اپنا پیسہ وی ضائع کر رہا اما ایمان وی ضائع کر رہا اور جنہ دے کول دین دا فہم آگیا ہے اور میرے ویرو رب کعبہ دی قسم میرے آتھ اندر قرآنیں اور مواہدو تنو اہل حدیث ونا مبارک ہوئے اور جنہ کول دین دا فہمیں اور نا دا پیسہ وی بچ گئے ہے تے ایمان وی بچ گئے ہے جنہ کرام در دین دا فہم نہیں اور نا کرام در لڑائی چگڑے نے اور نا کرام در نو ستانے اور نا کرام در تنہ تنہ دے معاملات نے جنہ کرام در دین دا فہمیں رب نے برکتہ رکھی جانے رب العالمین نے سکون رکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کر دینے اور سونے اور سوہ درساتے گنڈ سیرے دے میں جڑی کل کرنا چانا عزت دین دے فہم اندر عزت دین نو سمجھن دے اندر جے دین نہیں سمجھے گا نہ دنیا اندر عزت بھائیں گا نہ قیامت نو عزت بھائیں گا نہ دنیا اندر کامیاب ہو سکنے نہ قیامت والے دن کامیاب ہو سکنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انفرمایا کر دے سن دنیا دے لوگ اِنَّا کُنَّا اَزَلَّ قَوْمٍ فَاعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَاعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَاعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ دین دے فہم دی وجہ تو عزتا اسلام دی وجہ تو عزتا دین دے فہم دی وجہ تو عزت چاندے ہو مقام چاندے ہو دین نو سمجھو دین دا وامہ سل کرو تنال فرمان دینے لوگو فَاعَمَا نَطْلُبُ الْإِسْلَامِ غَيْرِ مَا آزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اگر اسلام تو علاوہ کوئی عزت چاندہ ہے اگر چاندہ ہے کہ اسلام دے فہم تو علاوہ میں نو عزت مل جائے رب دا قرم مل جائے تقوی مل جائے رب دا پیار تے بلائی تے مقام مل جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورمان دینے عزلن اللہ اسلام تو علاوہ عزت نہیں مل دی بندہ زلیل و جندہ اس تو وڈی اور کی زلت دردرد پجاری بن گیا پتوگی والے لہور تکے کھا رہے ہیں لہورہ لے پتوگی جا رہے ہیں پنڈی والے لہورہ آ رہے ہیں لہورہ والے پنڈی جا رہے ہیں اے با کمن کے ریاں چی لگے ہیں نظران نیمی دے رہے ہیں سب کوئی دے رہے ہیں ایمان دا بھی خاتمہ کر رہے ہیں پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں ایمان بھی برباد کر رہے ہیں اس تو وڈی رسوائی کیا ہے تجیدوں میرے توڑے اندر دین دا فہم آ گیا رب کعبہ دیکس میں رب عزت بھی دے گا دین نو سمجھو گے رب سکون بھی دے گا رب العالمین مقام بھی دے گا اس تو بڑی اور کوئی نصیحت امیوز بات نہیں میرے پیغمبر لی سلام نے فرمایا میں یرید اللہ بھی خیرن یفقی ہو فی الدین اور رب جیسے اللہ پیار دا ارادہ کردہ ہے خیر دا ارادہ کردہ ہے بلائی دا ارادہ کردہ ہے رب جنو اپنا پیارا بنا نا چند ہے یفقی ہو فی الدین اللہ دین دا فہم عطا کردہ ہے وہ دین تے پھر ریسرچ کردہ ہے دین تے مطالعہ کردہ ہے قرآن نو سمجھدہ ہے حدیث نو سمجھدہ ہے کون نہیں جڑا ڈکٹر زاکر نا ایکنو نہیں جاندہ انہیں دین نو سمجھے ہے دین تے سرچہ سلکی تیئے لاکھوں دی تدادنالغیر مسلم کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئنے میرے پائیو اگر چندے ہو اسی وی معاشرے دے اندر ایک ایڈیل بن جائیے معاشرے دے اندر مقام پا جائیے خدا رہا فر دین نو سمجھو دین دا فہم عاصل کرو انشاءاللہ والعزید دنیا میرا بسونی بنائے گا آخرت بسونی بنائے گا آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين آخرت بسونی بنائے گا